آئیے محسوس صاحب واپس مزدلفہ چلتے ہیں کیونکہ اللہ نے مجھ پہ بھی یہ رحمت فرمائی مجھ نہ چیز پہ گناہ گار پہ میں نے دو دفعہ حج کیا سو مزدلفہ میں جس وقت اب رات آپ نے مغرب بھی پڑھ لی شاہ بھی پڑھ لی تھوڑا بہت آپ نے پیٹ پو جا بھی کر لی وہاں سے کنکریوں بکٹھی کرنی ہیں کیوں مزدلفہ کے میدان سے کنکریوں میں کیا ایسی خات بات ہے کہ وہیں سے لے کے جانی ہیں ہم یہاں سے امریکہ کی کنکریوں کیوں نہیں لے جا سکتے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اصل میں پہلی بات تو ہے کہ تکوینی طور پر وہ کنکریوں جو ہے اس مقام سے اٹھانا یہ چونکہ سنت ابراہیمی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ چونکہ اسی مقام سے گزرے اور وہ تین موقعوں پر شیطان نے آپ کو سرسر ڈالا آپ نے ان کو کنکریہ ماری اور پھر وہ جو کنکریہ وہ خاص کنکریہ ہیں وہ ایسی کنکریہ نہیں ہیں کیونکہ اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ جن کا حج قبول ہو جاتا ہے ملائکہ ان کنکریوں کو اٹھا لیتے ہیں وہ کنکریہ ماریتی نہیں ہے یہ جو بعد میں جو کٹھی کرتے ہیں بلکہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا کہ یہ جو کنکریہ تم مارتے ہو یہ کنکریہ جن کا حج قبول ہو جاتا ہے اللہ کے فرشتے وہ کنکریہ اٹھا کے غیب کر دیتے ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوتا ان کے کنکریہ پڑی رہ جاتی ہیں یہ بھی ایک پتہ کرنے کا طریقہ ہے کہ ان کے کنکریہ پڑی رہ جاتی ہیں اور نبی نے فرمایا کہ اگر ابو سعید وہ ساری کنکریہ جو امت مارتی چلی آ رہی ہے یہ ساری اگر پڑی رہ جاتی ہیں تو آج وہاں پہاڑ کے پہاڑ کنکریوں کے قائم ہوتے لیکن آپ خود بھی اندازہ کریں کہ پچاس لاکھ حجی پچاس لاکھ حجی سکسی تری کنکریہ مارتا ہے تین دن میں سکسی تری کو پچاس لاکھ سے آپ ذرد دے دیں اور سکسی تری تو ہم ذابطے سے کہہ رہے ہیں وہاں تو لوگ پتہ نہیں کتنی کتنی مارتے ہیں لوگ تو جوتے تک مارتے ہیں تو اس سے میرا کیا کیجئے نہیں کرتے ہیں تو اس کے حساب لگائیں تو اتنی کنکریہ صرف تین دن میں کٹی ہو رہی ہیں اور ہر سال جب کٹی ہوتی رہے تو وہاں پہاڑ کے پہاڑ قائم نہ ہو جائیں لیکن آپ دیکھیں آپ تیرا تاریخ کو وہاں سے واپس آئیں آپ تیرا تاریخ کو وہاں کو زیادہ دیر نہیں دیکھتے کنکریوں کا اس کا مطلب ہی ہوا کہ وہ نبی کے بعد صحیح ہے کہ جن کا حج قبول ہو جاتا ہے ملائکہ ان کی کنکریوں کو اٹھا لیتے ہیں جن کا قبول نہیں ہوتا ان کی کنکریہ مار رہ جاتی ہیں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی وہ جوتے مارنے والی بلکہ ہم نے تو دیکھا ایک خان صاحب اس کے وہ مندیر کے اوپر بیٹھ کے جس طرح شیطان کے سینے پہ بیٹھے ہیں میں اس کو مار رہ جا رہے ہیں جوتے سے اور ایسی کلاس کی وہ گالیاں ساتھ ان کو دے رہے ہیں کہ تمہاری جررت کیسے ہوئی ہے ہمیں ہمارے پیغمبر کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنے کی سی بات